موسیقی 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 یا پانی پی کر روٹے صحیح بخاری حدیث سمرتین نے ان کے دہانوں پر تستہ مبارش کھریا مالک نے خبر دی انہیں چالیس پیانے میں تلحانے اور انہوں نے انسکر مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو تلحا رضی اللہ عنہ سے سنا صرف ہم نے ہونے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت صوف معلوم ہوا میرا خیال ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہیں یا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا جی ہاں چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی پھر جب وہ اپنے خبیرے میں آئی تو اپنے آدمیوں میں سے اس نے گلا پیٹ کر کہ آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں یا کر جیسا کہ اس کے باننے والے لوگ کہتے ہیں وہ واقعی نبی ہے آخر اللہ تعالیٰ نے اسے پیچا میں گیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کیا ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے میں نے ارس کیا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا کچھ کھانا دے کر میں نے ارس کیا جی ہاں جو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رلانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لپک رہا تھا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہم کے گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی ابو طلحہ رضی اللہ عنہم بولے ام سلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے ام سلیم رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں ہم فکر کیوں کریں خیر ابو طلحہ آگے بڑھ کر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہو یہاں لاؤ ام سلیم نے وہی روٹی لاکر آپ کے سامنے رکھ دی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا ام سلیم رضی اللہ عنہم نے کپی نے چوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا آپ نے اس کے بعد اس پر دعا جو کچھ بھی اللہ تعالی نے چاہا پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلالو انہوں نے ایسا ہی کیا ان سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی اور جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر دس آدمیوں کو بلالو چنانچہ دس آدمیوں کو بلالا گیا انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا جب یہ لوگ باہر گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دس ہی آدمیوں کو اندر بلالو انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر دس آدمیوں کو دعوت دے دو اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ان لوگوں کی تعداد ستر یاسی تھی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1578 ابو احمد زبیری نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے القمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو چنانچہ لوگ ایک برطن میں تھوڑا سا پانی لائے آپ نے اپنا ہاتھ برطن میں ڈال دیا اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا اور ہم تو آہازر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1589 زکریہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عامر نے کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ مقروض تھے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے ادھر میرے پاس سوائز پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں ہے اور اس کی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زیادہ مو نہ پھاڑیں آپ تشریف لائے لیکن وہ نہیں مانے تو آپ کھجور کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے پہلے ان میں سے ایک کے چاروں طرف چلے اور دعا کی اسی طرح دوسرے ڈھیر کے بھی پھر آپ اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کھجوریں نکال کر انہیں دو سنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی ہی بچ بھی گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3580